شہر کے بزار مارکٹ اور ہسپتال سمیت جس جگہ بھی عوام جائے وہاں پارکنگ مافیا موجود ہے رمضان المبارک میں پارکنگ کا ریٹ بھی ڈبل ہو گیا بائیک کی سرکاری فیز پانچ روپے اور گاڑی کی بیس روپے ہے لیکن رمضان المبارک کے آتے ہی بائیک کی فیز بیس روپے اور گاڑی کی فیز پچاس سے سو روپے مقرر کر دی پارکنگ کی آڑ میں شہریوں کو لوٹا جا رہا ہے اور زائد پیسے وصول کیے جا رہے ہیں کراچی چل روپے قائم چیز نے پارکنگ مافیا کو نیا راستہ دکھا دیا غیر قانونی طریقے سے فلائی اوور کے نیچے کھڑی یہ بائیک اور گاڑیاں خود چیز کا عملہ لگوا رہا ہے پر بائیک بیس روپے اور گاڑی پچاس سے سو روپے شہریوں کو پارکنگ کی جالی رسیدے بھی دی جاتی ہیں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ سروس روٹ کو بھی مکمل طور پر بند کر کے ذاتی استعمال میں لے کر ٹرولی اور دیگر چیزیں روٹ پر رگ دی گئی ہیں جس سے ٹریفک کی روانی بھی شدید متاثر ہوتی ہے جبکہ واضح رہے کہ گزشتہ روز سندھ ہائی کورٹ نے ایک درخواست کی سماعت کرتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ اگر فٹ پاک پر کوئی قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے تو ختم کون کرائے گا فٹ پاتو کی دیکھ بھال کی ایم سی کی ذبہ داری ہے لیکن لگتا ہے کہ سرکاری اداروں نے چیز کے لیے آنکھیں بند کر رکھی ہیں کیمرامین ساکھ بھلی کے ساتھ تیمور شکیل سی ونٹین نیوز کراچی خبر کی اصل خبر